محبت بڑھانے کیلئے دوست ممالک نے تحفے دیئے انہوں نے تحفے بیچ کر پاکستان کی عزت کو خاک میں ملا دیا تہائف کسی شخصیت کو نہیں بلکہ ملک کو ملتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کر ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبوں کے سنگی بنیاد کی تقریب سے خطاب کہا کے پی میں سہلاب کے دوران گورننس کی جو غلطیاں تھیں وہ سب نے دیکھی ہیں متاثرین کی بحالی تک چینس سے نہیں بیٹھیں گے سابق دور حکومت میں معیشہ تباہی کی طرف چلی گئی عمران خان کے دور میں ترقیاتی منصوبے روک دیئے گئے نواز شریف کے دور میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کھاری ہوئی مولانا فضل الرحمن کا ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی منصوبے کی تقریب سے خطاب انجاب اسماعیلوں کی تحلیل اور قومی اسماعیل سے استیفوں کے معاملے پر تحریک انصاف سرگرم ممران خان آج ارکانی قومی اسماعیل سے ملاقات کریں گے مرکزی رہنماؤں سے مشاورت بھی ہوگی مختلف آپشنز کا جائزہ لیں گے چیرمن پی ٹی آئی نے معاشی ماہرین کا اجلاس طلب کر لیا گیارہ جنرل سے قابل اسماعیل نہیں ہو سکتی پنجاب اسماعیل کی تحلیل ماہرین نے عدالتی حکم سے مشروط کر دی ہے قانونی ماہرین نے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو مختلف آرہ سے آگاہ کر دیا گورنر کا وزیرالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کی قانونی حیثیت بھی ختم ہو گئی اسلامباد ہائے کوٹ نے کابینہ ڈیویجن سے توشہ خانہ تحائیب کی تفصیلات مانگ لی ایک ماہ میں ریپورٹ طلب کر لی گئی پاکستان انفرمیشن کمیشن فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر کابینہ ڈیویجن کو نوٹس بھی جاری انیس سے نوے سے پہلے کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہوگا گیپٹی اٹارنی جنرل ریکارڈ ملے تو دے دیں عدالت کی ہدایت عمران خان پر سوچی سمجھے اور منظم سازش کے تحت حملہ کیا گیا نون لیگ والے وزیر آباد کی جی آئیٹی کے سامنے پیشنا ہوئے تو گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوں گے مشیر داخلہ و اطلاعات پنجاب عمر سر پلاس چیما نے خبردار کر دیا کہا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے ان کو بلکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے عمران خان نفرت اور امتشار کی سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں تفریق بڑھا دی گئی چیرمن تیریک انصاف نے دوست ملک کو ناراض کیا ملک کو تباہی کی جانب لے گئے رہنما پیپلز پارٹی کمرزمان کائرہ کا عمران خان پر لفظیوار ترجمان سن حکومت مرتضہ وہاب بھی برس پڑے کہا ایک طرف دہشتگردی دوسری طرف عمران خان کی میں ہے وہ اب بھی خود کو حاکم اور ہمیں محکوم کہتے ہیں ملک میں دہشتگردی اور انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے لہر پر حکومت متحرک ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے پر غور اہم بیٹھر رمہ ہفتے بلائے جانے کا امکان ہے سیاسی اور اسکری قیادت سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری کل ادم تحریک طالبان پاکستان سے متعلق امور بھی زیرے بحث آئیں گے تراشی سپر ہائیوے پر رینجرز کا ڈاکوں سے مقابلہ انتہائی مطلوب ملزم مارا گیا حلاق ملزم کی شناخت بلال افغانی کے نام سے ہوئی ہے ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ملزمان نے دو روز قبل فقیرہ گوٹ میں سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر دیا تھا رینجرز اور پولس کی منگوپیر میں مشترکہ کاروائی ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار اسلام آباد کے علاقے ترلائے سے تیرہ سالہ لڑکا اقوا کر لیا گیا پولس نے مقدمہ درج کر کے بازیابی کی کوششیں تیز کر دی تحقیقاتی ٹیم کے مختلف علاقوں میں چھاپے گراچی کے سمندر میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور کرسٹمز انفورسمنٹ کی بڑی کاروائی انتالیس سمگلرز کو گرفتار کر کے دو اور اقی منشیات برامت کر لی آپریشن کے دوران کشتی میں سوار سمگلرز نے منشیات سمندر میں پھینک کر کشتی کو آگ لگا دی تھی نوشہرہ کے علاقے تنگی خٹک میں زمین کے تنازے پر دو گروپوں میں گولیاں چل گئیں تسادم میں پانچ افراد جان سے گئے لاشے اسپتال منتخل کر دی گئیں رینالہ خورد میں گھر میں دم گھٹنے کے باعث جڑوا بچوں سمیت تین افراد زندگی کی باسی ہار گئے جان بھاب بچوں کی شناخت ڈیر سالہ نور فاطمہ اور اسمان کے نام سے ہوئی اختراباد میں دم گھٹنے سے صدیق نامی شخص دوران علاج چل بسا پاکستان اسبکستان میں مختلف معاہدوں پر دستخط ہو گئے تقریف سے خطاب میں وفاقی وزیر تجارت نوی قمر نے کہا ہے کہ تجارت بڑھانے کے لیے دونوں ممالک نمائش کا انعقاد کریں گے ان معاہدوں سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی موسیقی